بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے تھم نیل سے پتا چل ہی گیا ہوگا ہم ٹی پی ال کارپوریشن لیمیٹڈ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ٹی پی ال کارپوریشن کا پرانا نام ٹی پی ال ٹریکل لیمیٹڈ تھا کمپنی کا قیام چار دسمبر دوہزار آٹھ کو بطور ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی عمل میں آیا بعد میں اس کمپنی کو پبلک لیمیٹڈ کمپنی میں کنورٹ کر دیا گیا بنیادی طور پر ٹی پی ال کارپوریشن کا کام اپنے گروپ کے اندر اور دوسری کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرنا ہے ٹی پی ال گروپ آف کمپنیز کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ٹی پی ال ٹریکر ایک اس کی سبسیڈری کمپنی ہے ٹی پی ال پروپرٹیز بھی ایک اس کی سبسیڈری کمپنی ہے ٹی پی ال لائف یہ ایک انشورنس کمپنی ہے یہ بھی ایک ٹی پی ال کارپوریشن کی سبسیڈری کمپنی ہے ٹی پی ال سکیورٹی سرویسز یہ بھی ایک اس کی سبسیڈری کمپنی ہے ٹی پی ال روپیہ یہ بھی ایک سبسیڈری کمپنی ہے ٹی پی ال میپس ٹی پی ال انشورنس اور ٹی پی ال ای وینچرز یہ ایکس کی تقریباً آٹھ کمپنیز ہیں جو کہ سبسیڈری کمپنیز ہیں اس کے بعد ہم بڑھیں گے کمپنی کی ایکوٹی پروفائل کی طرف تو کل شیئرز کی تعداد اگر دیکھی جائے تو چھبیس کروڑ بہتر لاکھ ستانوے ہزار سات سو تریسٹھ شیئرز ہیں ٹوٹل ٹی پی ال کارپوریشن لیمیٹیڈ کے ان میں سے اگر ان کا فری فلوٹ دیکھا جائے تو دس کروڑ انتر لاکھ انیس ہزار ایک سو پانچ شیئرز فری فلوٹ شیئرز ہیں جن کو آپ فورٹی پرسنٹ آف دا ٹوٹل شیئرز کہہ سکتے ہیں مارکٹ کپٹلائزیشن کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو چار ارب ستتر کروڑ چھاسٹھ لاکھ گیارہ ہزار روپے آج کی ڈیٹ تک ٹی پی ال کارپوریشن کی مارکٹ کپٹلائزیشن ہے پاکستان سٹوک مارکٹ میں اس کے بعد ہم ٹی پی ال کارپوریشن کی اینول اردنگ پر شیئر پر نظر ڈالیں گے تو دوہزار سترہ میں اگر ٹی پی ال کارپوریشن لیمیٹیڈ کی اردنگ پر شیئر دیکھی جائے تو چھبیس پیسے تھی دوہزار اٹھارہ میں مائنس اٹھالیس پیسے دوہزار انیس میں مائنس تریسٹھ پیسے اور دوہزار بیس میں مائنس ایک روپے ستاون پیسے ہے کمپنی دوہزار سترہ کے بعد مسلسل اس کی اردنگ پر شیئر جو ہے وہ مائنس میں انکریز ہو رہی ہے اس کے بعد دوہزار بیس کے تیسرے کوارٹر میں اگر کمپنی کی اردنگ پر شیئر دیکھی جائے تو مائنس ستائیس پیسے دوہزار اکیس کے پہلے کوارٹر میں مائنس ستائیس پیسے دوہزار اکیس کے دوسرے کوارٹر میں مائنس ستائیس پیسے اور دوہزار اکیس کے تیسرے کوارٹر میں بھی مائنس ستائیس پیسے ہی اردنگ آ رہی ہے جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ اس سال بھی کمپنی کی اردنگ پر شیئر مائنس ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی مائنس ہوگی وہ ہمیں پتہ چلے گا جون کے جب ریزرٹس پوسٹ کرے گی ٹی پی ایل کارپوریشن لیمیٹیڈ اس کے بعد اب کمپنی کے سٹاک کی پرفارمنس کو اگر دیکھا جائے تو ٹی پی ایل کارپوریشن لیمیٹیڈ کی سٹاک پرائس میں ایک ماہ کے اندر ستاسی اشاریہ بارہ پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تین ماہ کے اندر ایک سو انانوے اشاریہ سولہ پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے چھے ماہ کے اندر ایک سو پچاس اشاریہ اٹھائیس پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایک سال کے اندر دو سو انتالیس پرسنٹ اشاریہ تہتر پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ اضافہ ہے اس کے بعد ہم ٹریڈنگ رینجز کے اوپر دیکھیں گے پھر ڈسکس کریں گے کہ کمپنی کے سٹاک کی پرائس اتنی تیزی سے کیوں اور کب کب بڑھی ایک ماہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ٹی پیل کارپولیشن لیمیٹیڈ کے سٹاک نے دس روپے باون پیسے کا لو بنایا اور انیس روپے پچپن پیسے کا ہائی بنایا چھے ماہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پانچ روپے اٹھاسی پیسے کا لو بنایا اور انیس روپے پچپن پیسے کا ہائی بنایا باون ویکس میں ایک سال کے اندر اگر دیکھا جائے تو ٹی پیل کارپولیشن لیمیٹیڈ نے چار روپے پچاس پیسے کا لو بنایا اور بیس روپے پچیس پیسے کا ہائی بنایا میرے خیال میں آج سے ایک سال پہلے بہترین ٹائم تھا ٹی پیل کارپولیشن کے اندر انویسٹمنٹ کا اس وقت کمپنی کا سٹاک کیونکہ اراؤنڈ جو ہے سترہ روپے ستاسی پیسے اراؤنڈ اٹھارہ روپے ٹریڈ کر رہا ہے تو اس وقت انویسٹمنٹ کرنا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم کمپنی کے کچھ فگرز کی اوپر نظر ڈالیں گے تو کمپنی کے لیٹسٹ ارننگ پرشیر جو پچھلے تین کواٹرز میں ہے وہ مائنس ایٹی سیون پیسہ پرشیر ہے پچھلے کواٹرز کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو مائنس تین تیس پیسے ارننگ پرشیر ہے لاسٹ اینوال پچھلے سال کی اینوال ارننگ پرشیر کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو ایک روپے ستامن پیسے مائنس ارننگ پرشیر ہے کمپنی لاسز میں ہی نظر آ رہی ہے سیلز گروت کے اوپر اگر جب نظر ہم ڈالتے ہیں تو سیلز گروت یئر آن یئر بیسز پر کمپنی کی دوہزار انیس کے مقابلے میں دوہزار بیس میں دو اشاریہ ایک فیصد کم ہوئی ہیں سیلز گروت کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر اگر ڈالی جائے نظر تو دوہزار اکیس کا جو دوسرا اور تیسرا کوارٹر ہے تو دوسرے کوارٹر کے مقابلے میں تیسرے کوارٹر میں چار اشاریہ پیسٹ پرسنٹ سیلز گروت میں اضافہ اور ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ کمپنی اور اس کے انویسٹرز کے لیے ایک بڑا اچھا سائن ہے بک ویلیو پر شیئر دیکھی جائے تو تیرہ روپے آٹھ پیسے ہے اور اس وقت کمپنی کا شیئر کیونکہ اٹھارہ روپے کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے تو ہم اس سٹاک کو اوور ویلیو سٹاک بھی کہہ سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ بک ویلیو جو ہے وہ گیارہ اشاریہ ترانوے پرسنٹ ایکسپیکٹ کی جاری ہے آنے والے وقت میں بک ویلیو گروت جو ہے اس میں انتیس اشاریہ دو پرسنٹ کمی ریکارڈ ایکسپیکٹ کی جاری ہے آنے والے وقت میں ریٹرن آن ایکوٹی دوہزار بیس کے انوار ریزرٹس تک مائنس چودہ اشاریہ پچاسی پرسنٹ تھا ریٹرن آن ایسٹس جو تھا وہ بھی آٹھ اشاریہ پیسٹ پرسنٹ انیس کے مقابلے میں دوہزار بیس میں آٹھ اشاریہ پیسٹ پرسنٹ ریٹرن آن ایکوٹ ریٹرن آن ایسٹ جو ہے اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے دوستو جہاں تک اس وقت اس کمپنی میں سٹاک میں انویسٹ کرنے کا تعلق ہے کیونکہ اس کمپنی کے سٹاک میں بڑے شارٹ پیریڈ میں بہت زیادہ ہائی بنایا ہے اس لیے اس وقت مناسب نہیں سمجھتا میں کہ اس وقت اس کمپنی کے سٹاک میں فوری طور پر انویسٹ کرنا چاہیے اس کمپنی کے اینور ریزرٹس کو دیکھنا چاہیے اینور ریزرٹس کو دیکھنے کے بعد اگر ہمیں یہ کمپنی لگتی ہے کہ پروفٹ میں جا رہی ہے تو پھر تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے اگر یہ کمپنی مزید لاؤسز کی طرف جا رہی ہے تو اس کمپنی کے سٹاک کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اگر کوئی بہتری اثرات نظر آئیں تو انویسٹ کریں اگر مزید اس کی شیئر ڈیکلائن کی طرف جاتا ہے تو اس کو تھوڑا ویٹ کریں اس کی کمپنی کا سٹاک اگر آٹھ نو روپے دس روپے ادھر جاتا ہوا آپ کو ملتا ہے تو پھر بائن کریں وہ دوست جنہوں نے چار روپے ساڑھے چار روپے یا پانچ روپے کے اوپر اس کمپنی کے سٹاک کو بائی کیا تھا ان کو میرا یہی مشورہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اپنے سٹاک اگر کچھ سٹاک آف لوڈ کر دیں کم سے کم وہ سٹاک آف لوڈ ضرور کریں جو آپ کی بیسک انویسٹمنٹ ہے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر چار روپے ساڑھے چار روپے اوپر آپ نے سٹاک ایک ہزار شیئر مثال کے طور پر آپ نے بائی کیے تھے تو پانچ ہزار روپے کے اگر آپ نے ایک ہزار شیئر بائی کیے تھے اور اس وقت یہ شیئر آپ کو بیس روپے کے اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کم از کم آپ پانچ سو شیئر اس کے ضرور آف لوڈ کر دیں کیونکہ آپ اپنا کیپٹل جو بیسک کیپٹل جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس کمپنی میں اس کو سیف اور سکیور کر لیں باقی پانچ سو شیئر کیونکہ جو آپ کا پروفٹ ہے اس کو آپ ہولڈ کر لیں اگر اوپر جاتا ہے تو مزید انجوائے کریں اگر نیچے آتا ہے تو مزید بائنگ کریں دوستو باقی اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمپنی کے سٹاک کی ریپورٹس اس کو فینڈمنٹلی ضرور پڑھیں پڑھنے کے بعد ہوم ورک کرنے کے بعد آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے یہ فیصلہ کرنے کی کہ کیا آپ کو اس کمپنی کے سٹاک کو ہولڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نفع اور نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہیں تو کمپنی کے سٹاک کو بائنگ اور سیلنگ کا اختیار بھی آپ کے پاس خود ہونا چاہیے ہمارا مقصد اس ویڈیو میں آپ کو صرف تجزیہ پیش کرنا ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنا کوئیسٹن ضرور پوسٹ کیجئے گا انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ